اگر تھانے میں آتا تو اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جائے ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے انٹرل انلیس وہ جھوٹا ہو اور خود زیادتی کا مرتبہ ہو گیا ہے تو وہ ایک سیپرنٹ چیز ہے لیکن بائی ان لارج زیادتی کا اشکار ہونے کے بعد کسی نہ کسی کی طرف سے کمی کتائی کا اشکار ہونے کے بعد پولیس کی بزات ہے تو ہماری یہ ڈیریکشن ہوتی ہے کہ وہ چاہے ایک تھوڑی بہت تلکتو بھی کر جائے اس کا رویہ نامناسب بھی ہو تو اس کو پرداشت کریں کیونکہ وہ ایک پرابلم میں ہے تکلی تکلیف میں ہے جیسے ایک پیشنٹ ہے وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے سمیلرلی یہ پولیس والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو احترام سے بٹھائے بات سنے کام میرٹ پر کرے کسی سے پریشائز ہونے کی ضرورت نہیں اور اگر اس ایس او پی کو اس ڈائریکشن کو کو فالو نہیں کرتا بائی پاس کرتا ہے تو میری نظر میں قطعا وہ کسی بھی معافی کا مستق نہیں اچھا کچھ سیمینار وغیرہ بھی آرینج کرت باتا ہوں کہ ہم ان کو بائی بار میٹنگز میں یہ بریف کرتے ہیں ابتاتے ہیں ٹریننگ کے حوالے سے ہی مختلف سیشنز ہم کرتے ہیں لیکن کچھ پچھلے ڈیٹ دو مہینے ضرور ہماری اس حوالے سے ایک انگیج گزرے پہلے یہ مہینہ ہمی انگیج گزرے گا اب محرم کے حوالے سے ہے اس طرح ہم شاید بہت ساری انٹریکٹیو ایک سیشنز نہ کر سکیں لیکن جو ہی ایکٹیوٹی کے دو دائی مہینے اب ختم ہونے والے ہیں محرم کے بعد پھر ہم اس اس پر زیادہ ویکر ساتھ وجہ دیں گے لیکن ہماری ڈیریکشن یہی ہے جب بھی میٹنگ ہوتی ہے تو اسی سے بات سٹارٹ ہوتی ہے چونکہ رویہ کی شکایت بھی زیادہ آتی ہے اور سب سے بڑا ایشو بھی یہی ہے کچھ ظاہر ہے پولیس کی بھی اپنی پابلنس ہیں کہ اوور وقت بہت زیادہ ہے ڈیوٹی آرز بہت زیادہ ہیں ورکین کنیشن سٹیک نہیں ہے لیکن پچھلے کنوں آرڈر بھی جاری کیا گیا ہے کہ ایک چھوٹی بھی دی جاری ہے اور ور اپنی بات کرتا ہوں ہم نے اپنے ڈی ایجی آپریشن آفس سے کچھ ڈیٹسوں کے قریب یا دوستوں کے قریب بندے شنٹ آرڈ کی ہیں ان کو ڈاؤن سائز جس کو کہتے ہیں کر کے ہم نے تھانوں کی نفری بڑھائی ہے اس طرح جہاں سے غیرزوی نفری لگی ہوئی تھی ان آرثرائز لوگوں کو سیکیورٹی ملی تھی وہ بھی ڈراؤ کی ہے مقصد صرف یہی ہے کہ عام شہری کو اس کا فائدہ ہو تھانوں میں نفری موجود ہو ان کے اوپر بھی ورڈن کام ہو اور شہریوں کے پ پڑھتا ہے تو وہ بہتر بھئی ہے ان کو ملے اچھا سب بعض لوگوں کی تو لڑائیاں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں جیسے برکی کا واقعہ جب وہ پیش آیا تو کیا اس حوالے سے تمام محکمیں سنکرونائزڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن سٹرانگ ہوتی ہے پولیس کے ساتھ تعاون یہ ہمارے بہت ساری چیزیں معاشر میں ایک لانگ سوشل اور کلچرل ہمارا جو سائیکل چل رہا ہوتا ہے ٹرڈیشن زوم چل دی اس حوالے سے بہتی نویلپ ہوتی ہیں یہ بھی ایک ایسا ہی انفرچنٹ واقعہ ہے بے شمار جگہوں پہ اور بھی جو فیملیل ڈسکیوٹس ہیں یا اینیمیٹیز ہیں وہ اگزیسٹ کرتی ہیں اس میں یہ ضرور ہے کہ پولیس یا دوسرے محکیں کوشش کریں تو اس کو کسی حد تک ریڈیوز کیا جا سکتا ہے ہم نے ڈریکشنز دی ہیں کہ جہاں جہاں پہ اس طرح کے ایشوز ہیں وہاں پہ لوکل ایس ایچو لوکل ایس ٹی پی او ایس پی کوشش کریں کہ یہ معاملے صلح صفائی پہ آکے ختم ہوں لیکن اگر ظاہر ہے براہ ایک ڈیفیکلٹ یہ کام ہوتا ہے ایک بند پارٹی جس کے ایک بند پارٹی مار جاتی ہے تو اس کو ایک ڈگنٹی کا ایشو بنا رہتے ہیں کہ یہ ہماری عزت بہال نہیں ہوتی جب تک ہم نے روانج نہ لیا تو ایک ہماری بہت ساری سیکلاجیکل ایشوز ہیں اور دیئیز ہماری جو سائیٹی بلٹ اپ ہوا ہوا ہے اس حوالے سے ہے مختلف دپارٹمنٹ سے ہم کوارنیشن رکھتے ہیں جہاں پہ جو ہونے والا ہوتا ہے اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس طرح کی کسی ہیپننگ کو اویٹ کیا جا سکے اس کو ہم فورس ٹال کرسکیں پرونٹ کرسکیں لیکن کسی جگہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کسی جگہ نہیں ہو پا تو کیونکہ بڑی ایک لمبی ڈیویٹ ہے یہ اور لمبا ہے اس کو ایکسرسائز ہے ایک جو ہو رہی ہے آنے والے وقت میں بہتری کی امید ہے سر حکومت تبدیل ہونے کے بعد ہمیں پوری امید ہے کہ پی میں پلیس نے بڑا اچھا ڈیلیور کیا ہے پلیس کو کام کرنے کے موقع دیا گیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ پنجاب پلیس کو بھی بہتر انوارمنٹ دیا جائے گا اور پنجاب پلیس میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی کمپرنٹ پلیس ہے یہ ہر مرحلہ سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ابھی آپ دیکھئے کہ الیکشن سے پہلے ایس اچوز ڈی ایس پیز ایس پیز سے لے کے اوپر تک تمام کمانڈ چینج ہوئی ہے فیو ڈیز انہوں نے اپنے آپ کو حالات کے امتاؤں گڑھا سیچوشن سمجھی دیکھیں وہ سمجھتے نہیں کہ وہ بیڈ ایکسپیرینس تھا کہ ایس ایچو لیول تک کہ ٹرانسٹر کر دیئی باہر سے واپر سائل ہو یہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا دیکھیں اسی ایکسپیرینس کے آپ نے اب تک ریزلٹس دیکھیں کہ فارمر پرائیم میسٹر پاکستان میں آ رہے تھے بہت بڑی لا آن آرڈر کی سیچوشن تھی چیلنج تھا اس کو بڑے اچھے طریقے سے اسی ٹیم نے انہی لوگوں نے عیدل کیا سمیلرلی پھر الیکشن ایک بڑا ہی کلوزلی کنٹیسٹڈ الیکشن تھا لاہور باز سم میجر بیٹل گراؤنٹ جہاں پہ ظاہر ہے دونوں پارٹیز کی لیٹشپ بھی اگزیسٹ کرتی تھی اکروز کنٹیسٹ تھا وہاں پہ کسی قسم کا لڑائی جگڑا نہیں ہوا پچھلے الیکشن میں بے شمار بندوں کی ڈیتھ سوئی تھی زخمی بے شمار ہوئے تھے فائرنگز بے تہاشا ہوئی لیکن اس الیکشن میں آپ دیکھیں اسی نئی ٹیم نے وہ سارے کا سارے چیزیں ایورٹ کی اور پریونچنز کی الیکشن سے پہلے ایکٹیوٹی رکھی زیرو ٹولرنس رکھی کوڈ آف کنڈکٹ کو ایمپلیمنٹ کروایا الیکشن کو اچھے تریسے کنڈکٹ کروایا پھر اس کے بعد پارٹیز اگست کو بڑی چیف پرفارمنس کی کسی کی ڈیتھ وان بی لینک پر ہمیشہ ہوتی ہے لیکن اس دفعہ انہیں بہتر پرفارم کیا سمیرلی فرید الحزاہ کا موقع تھا اللہ خیر کرے گا آگے محرم ہے ہمارے رینجمنٹ تیار ہیں پوری طرح ڈیڈیکیشن کے ساتھ تمام پلیس کا دپارٹمنٹ لگا ہوا ہے اور خیروفی سے انشاءاللہ گزرے گا تو یہ جو چینج ہے that is a good change آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسفر پالیسی ایک واضح اور متعین اور ٹھوس ہونی چاہیے پسند ناپسند کی بنیاد پر ٹرانسفر ہونی چاہیے یہ پرپیشنل دپارٹمنٹ ہے اور پرپیشنللزم کی بیس کی اوپر ٹرانسفر پالیسی ہونی چاہیے اس میں قطعی ذاتی ناپسان یاپسان یا کسی کی ایکسٹرنل انفیونس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے حمل دخل نہیں ہونا چاہیے اور جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اسی وقت کارکردی خراب ہی ہوتی ہے تو یہاں پہ تو سر ڈی پیو کے تو بادلے ہو جاتے ہیں تو ایک ایس اچھو تو ڈرے گا نا سر بل وہ ایک جو میں بتا رہا ہوں وہ ڈر آپ سے شیئر بھی کرے گا پرنسیپل یہی ہونا چاہیے کہ جو اچھا پروفارم کر رہا ہے پروفیشنل ہے اس کو سکیورٹی اٹینور کا بھی کانسپٹ ہونا چاہیے جو لابی بھی پروائیڈڈ ہے پلیس آرڈر میں پروائیڈ ہے اور ادر وائس بیز آر ہے جنرل منشاہ اور سپیرٹ رو بھی قانون کی یہی ہے کہ جو بندہ کام ٹھیک کر رہا ہے اس کو سکیورٹی اٹینٹی اٹینور ہوگی تو وہ ڈیلیور کر سکے گا تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہے اگر کسی جگہ وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی تو اس کو جو دیکھنا چاہیے اور اس کی بہکنی کے لئے ہمیں ایک دماغ اچھا سر جو یہاں پر ناکو کی صورتحال ہے خصوصاً اگر ہم لاہور کے اس میں بات کریں تو اس میں پروپر چیکنگ کرنا تو ظاہر ہے پوسیبل نہیں ہے کہ لاہور میں کتنے انٹر ہو تو اس حوالے سے عوام آپ سے کس تعاون کی امید رکھے اور آپ عوام سے کس تعاون کی امید رہے دیکھیں ناکو کا ایک بڑا سنسٹیپ سا سبجیکٹ ہے یہ مجھے پوری طرح ریلائزیشن ہے کہ ناکو کے اوپر جب چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ پاپلیشن بہت زیادہ ہے اور انفلکس توورز سیٹی باہر والے شہروں سے بہت زیادہ ہے ڈیلی ایک دس لاکھ پلاس لوگ لاہور آتے ہیں گاڑی کو چیک کرنا پاسیبٹ اور جاتے ہیں اس طرح ویکنڈز کے اوپر بڑا مومنٹ ہوتی ہے اور روٹین میں بھی شہر بہت بڑا سٹی ہے اس کو پھر گاڑی کو روکنا چیک کرنا ایک بڑی ہی ڈیفکلٹ ایکسائز ہے لیکن اس کو فاری طور پر روکا بھی نہیں جا سکتا بکاز وی آر ان بار آف ٹیلرزم اس وار میں ظاہر ہے ٹیلرزم کے باقیات ہو رہے ہیں اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے کمی بھی آئی ہے لیکن جو کہ خدشہ موجود ہے تھرٹس آتی رہتی ہیں سنسٹیوٹی ہے مختلف مواقع کے اوپر اس کی کمی بیشی تھرٹ کے لیول کی ہوتی ہے اس حوالے سے ہم اس چیکنگ کو کلوز نہیں ٹوٹل کر سکتے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو کل مشکوک گاڑی ہے جس میں کل مشکوک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کل نمبر پلیٹ ایسی ہے ویجیول ایگزامنیشن جو وہاں ہمارا سٹاف موجود تھا وہ کرتا ہے اور کم سے کم حیصل پبلیک کے لیے کلیٹ ہو ہم پھر اس میں ٹائم زونز ڈیفرنٹ ڈیوائیڈ کرتے ہیں کسی ٹائم پہ باستک چیکنگ کر دیتے ہیں کسی ٹائم پہ تھوڑا سا لیول اس کا ڈاؤن کرتے ہیں اگر رشت زیادہ کلیٹ ہو جائے پھر اس کو تھوڑا سا ڈاؤن کرنا پڑتا ہے چونکہ ان لوگوں کی تنینز کا بھی خال رکھنا ہے وہ ایک بڑی ایک ٹیڈی ایس اور ڈیفکل ایک سائز ہے لیکن چونکہ کنٹری ایک بڑی ڈیفکل سیچوشن سے گزر رہا ہے تو اس حوالے سے ہمیں یہ مشکل کام سر جناب دینا پڑتا ہے اچھا سر جو پبلیکلی جو کام کرنے کے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ اقدامات تو پولیس ظاہر کر رہی دپارٹمنٹ کے سطح تک جو اقابرین کو یا معززین کو اقدام کرنے کے ہیں سوسائیٹی کے وہ کون کون سے ہیں اور جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے منشیات فروشوں کی گھٹکہ فروشوں کی اس حوالے سے اقدامات بھی کرتے ہیں اول تو لوگ اطلاع دینے سے بہت گھبراتے ہیں ان کو یہ اعتماد جو ہے وہ ہونا چاہیے اور یہ اعتماد وہ لوگ دلوائیں گے جو ان میں موجود ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سوشلی جو کرائم کم کیا جا سکتا ہے وہ پبلک کی پارٹنرشپ سے کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جگہ پہ چاہے وہ پلیس ہو چاہے آم فورسز ہو وہ آئیسولیشن میں پریٹ نہیں کر سکتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے تو عوام کا تعاون ساتھ ہوتا ہے تو جنگ جیتی آتی ہے چاہے وہ بارڈرز کی جنگ ہو یا بارڈرز کے اندر جنگ ہو تو اس حوالے سے لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے انفورشنیٹلی ہم ہر شخص اپنی اپنی روٹین کی لائف میں اتنا مگن ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کسی جگہ خادثہ ہوتا ہے لوگ گزرتے جاتے ہیں کوئی دیکھتا ہے نہیں جنرلی رکھ کے چیک نہیں کرتا پوچھتا نہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں سوشل روئیوں کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے پولیس کی بھی اپنی کمیاں کتائیاں ضرور ہیں لوگوں کی انفرمیشن آتی ہے تو سمٹائمز وہ اس کی سیکریسی برکرار نہیں رہتی جس کے ویسے لوگ گتراتے ہیں لوگوں کے اندر یہ کانفرنس کریئٹ کرنا بھی پولیس کی ذمہ داری ہے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب تو انفرمیشن شہر نہیں کریں گے تھوڑا وقت اپنا ضائع نہیں کریں گے اس حوالے سے اپنا رول ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو ان جرائم کو خاتمے کے لیے پوری طرح جو کوشش ہے وہ کام جاب نہیں ہو سکتے تو سب کو مل جل کے یہ کام کرنا پڑے سماجی برائیوں میں جس طرح سے زیادتی کیسز ہیں اس کے علاوہ چوری چکاری ہے ان کو تو کئی سطح پر آپ پنچائد کے ذریعے مسالتی کانسل کے ذریعے جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں بجائے اس کے کیا آپ تھانے میں پہنچے اس کے بعد آپ عدالت میں جائیں وقت ضائع ہو تو آپ مسالتی کانسل کو سپورٹ کرتے ہیں سوالے سے میں پوری طرح سپورٹ کرتا ہوں دیکھیں بہت ساری ایشیوز جو ہمارے ہیں وہ گفتو شریعت سے لڑائی جگڑا چھوٹا موٹا فیملیز کا نون فیملیز کا کوئی اور اس طرح کے میٹرز ہیں وہ گفتو شریعت سے حل ہو جاتے ہیں پولیس کیونکہ بہت زیادہ اوور برکٹ ہوتی ہے اپنے کام میں روٹین میں ڈیوٹیز میں تو اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا جو ای ڈی آر کا جو کانسپٹ ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کا وہ کئی جگہوں پر ایک کامیابی سے اس کو عملی جامعہ بنایا گیا ہے سوچنا اور دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ای ڈی آر کے پاسس میں لوگ انوالو ہیں ان کی کردار کے اوپر ان کے رول کے اوپر ان کی شخصیت پر کوکنگلی نہ اٹھا سکے اگر آنسٹ اپرائٹ ڈیٹرمنٹ اور درد دل رکھنے والے لوگ اس پاسس میں اڈاپٹ کیے جائیں شامل کیے جائیں تو اس کا رکیناً فائدہ ہوتا ہے اور اگر خدا نہ خاصہ اس کے ایک پلٹیکل اورنٹیشن یا کبر اپ دے دیے جائے یا آپ کو اپنے مخصوص محفظات پر لوگ آ جائیں تو جائے فائدہ کے خرابی ہوتی ہے تو اس حوالے سے یہ کانسپٹ اس کانسپٹ is a very good اب اس کی انپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو کمیاں کتائیاں ہوتی رہی ہیں وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے اور اس کانسپٹ کو میں سمجھ ہوں اڈاپٹ کرنا چاہیے اس پر پلیس پر بڈن بھی کام ہوگا عدالتوں پر بڈن کام ہوگا اور لوگوں کے مسائل بغیر لڑائی جگرے کے ختم ہوگا اس کا مطلب ہے کہ والدائیں اگر اپنی ذمہ داری پوری کریں اور معززین اپنی ذمہ داری پوری کریں پولیڈیشنز اپنی ذمہ داری اور ڈپارٹمنٹ اپنی تو یہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے آپ کوئی کرسہ ہوگا ہے سر سروس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کرائم یہ آئی ٹی میں ریولیشن کے بعد بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں انٹرنیٹ کے آنے کے بعد اور پھر وارٹس اپ میسنجر اور طرح طرح کی جو سماجی برائی ہیں خصوص ان کی بات کر رہے ہیں یہ جو تکنالوجی کی ایڈوینٹ ہوتی ہے اس کو کوئی بندہ روک نہیں سکتا اس کے یوز کو پوزیٹی بنا رہا ہے آپ دیکھیں جب انٹرنیٹ نہیں تھا تو یہ چیزیں سسائیٹی میں موجود تھی انٹرنیٹ کی ایڈوینٹ ہوئی تو جہاں اس کی ٹیکنیکل سائنٹیفیکٹ دیویلمنٹ اور اس کا بینفٹ سے وہاں ان کی خرابیاں بھی تھی سیمیلالی پر سوشل میڈیا جب آیا اس طرح آپ اپنا دیکھ لیں پرنٹ میڈیا میں اور چیزیں جب الیکٹرونک آیا تو اس کی ایڈوینٹ تو یہ تمام چیزوں کی جو انٹرنیٹیفیکٹ دیویلمنٹ سو رہی ہوتی ہیں ٹیکنالوجی کی دیویلمنٹ سن کو روک نہیں سکتا آپ ہمیں دیکھنا یہ ہے کرنا یہ ہے کنٹرول اور میکنزم ایسے بنانے ہیں کہ ان کی خرابیوں کو ہم کم سے کم کر سکے اور ان کی بہتری اور ان کا فائدہ زیادہ اٹھا سکے جس طرح آپ آئیس تری کی آپ نے بات کی سیفٹی تھیارٹیز کی بات کی تو ٹیکنالوجی کی انگرنمنٹ اس حوالے سے ہمیں اس کا بہتر یوز کرنا ہے جہاں جہاں ان سے فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے کرائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے سوشل رسپانسیبیلٹی کا کونسٹ سیٹیزن کے اندر کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے اور جو ان کے خراب پہلوں ہیں کرائم کا دکھایا جانا لوگوں کو کرائم کی ترغیب ملنا بے شمار چیزیں ایسی جہاں ان کو ہم کنٹرول کرنے ہی کوشش کریں اس طرح جو مورل ایمورل ایکٹیوٹیز ہیں اور یا دوسرے سوشل ایلیمنٹس ہیں جو خرابی ہیں ان کو ہم کنٹرول کرنے ہی کوشش کریں یہ چیکس ان بیلنسز ہمیں کریئٹ کرنے چاہیے سر پبلک کے لیے کوئی میسیج آپ کا دیکھیں ایک بہت شکریہ آپ کا کہ آپ شیف لائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے میں لوگوں کے ساتھ بلکل بڑے درس سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا یہ چیز کہ ہمیں اپنے آنکھ و کان کھلے رکھنے چاہیے کسی جگہ سوسائیٹی میں گزرتے ہوئے آتے جاتے بیٹھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ خرابی کچھ چیز کوئی ہو رہی ہے یا کوئی ایسے رسورسز یا ایسے انتظامات ہیں یا ایسے کچھ انتظامات وہاں پہ ہوئے ہیں جو کسی خرابی کا باعث بن سکتے ہیں تو ہمیں ضرور جو کر روک سکتے ہیں تو روکنا چاہیے اپنا وہاں کا سوشل پیئر پریشر استعمال کرتے ہوئے اور اگر ہم اس کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو ہمیں ضرور پولیس کو انفارم کرنا چاہیے تاکہ جب تک ہم یہ انفارمیشن شیئر نہیں کریں گے پلیس کو کانفیڈنس میں نہیں لیں گے دوسری دوسری دپارٹمنٹس ہیں ان تمام کو ہم بتائیں گے نہیں تو وہ دپارٹمنٹ ایکٹیویٹ نہیں ہو سکیں گے اور کسی جگہ پہ اگر دپارٹمنٹ لیتھارجی ہے وہ بھی انفارمیشن شیئر کرنے کے ساتھ ان کے ساتھ وہ کم کیا سکتی ہے تو ہم جب اپنا ایک سوشل رسپونسیبیلٹی کا کونسپٹ بہتر طور پر سر اندام دینا شروع کر دیں گے تو ہم میں سمتہ انتمان جگہوں پر بہتری لے کے آس سکیں گے فار ایکزمپل ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنا گھر تو صاف کر لیں لیکن اگر کورا کرکٹر باہر گلی میں پھینک دیں گے تو وہ ایک ایک ارسپونسیبیلٹی سوشل ہمارا رویہ ہوگا تو ہم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری گلی بھی ہمارا گھاری ہے ہمارا محلہ بھی ہمارا گھار ہے ہمارا ٹون بھی ہمارا گھار ہے اس کی صفائی کے لیے بہتری کے لیے ہم اسی طرح کوشش کریں جیسے ہم اپنے گھر کے لیے سر بہت شکریہ